اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں سعودی عرب اور انڈیا کی کچھ ضروری خبریں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ ضروری اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ایک خبر میں آپ کو انڈیا کی دینے والا ہوں تو سب سے پہلے انڈیا والی جو اپ ڈیٹ ہے اسے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں دیکھئے منگلوار کو انڈرا گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ جو کی ڈیلی کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس ائرپورٹ پر ایک آدمی کے پاس تقریباً ایک لاکھ پچاسی ہزار سعودی ریال کیش برامد ہوئے ہیں یہ سعودی یا دوبائی سے آ نہیں رہا تھا بلکہ یہ آدمی جانے کی فراق میں تھا جس کے پاس سے ایک لاکھ پچاسی ہزار ریال کیش یعنی انڈین اگر کرنسی کی بات کی جائے تو تقریباً اکتالیس لاکھ روپے بنتے ہیں تو اتنی زیادہ کرنسی کے ساتھ میں اس آدمی کو پکڑا گیا ہے جس کا نام میسام رضا بتایا جا رہا ہے اور اس پیسے کو چھپا کر کے لے جانے کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا وہ بھی بڑا یونک تھا انہوں نے لہنگے کا جو بٹن ہوتا ہے بڑا بڑا اس بٹن کے اندر یہ ساری کرنسی چھپا کر کے اپنے بیک کے اندر رکھی ہوئی تھی اور اسپائس جیٹ ائر لائن سے مومبئی سے دلی جا رہا تھا پھر وہاں سے دوبائی جانے والا تھا تو جیسا کہ ائرپورٹ پر ہر ایک لگیج کا ایکس رے ہوتا ہے تو ایکس رے میں اس کے لگیج کے اندر کافی سارے بٹن دکھے اور جیسا کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا تو وہی حالت ان کی بھی تھی ان کے اوپر عدکاریوں کو شک ہوا اور ان کا بیک جب کھولا گیا تو اس بیک کے اندر لہنگے کے بٹن پائے گئے اور اس بٹن کے اندر ایک لاکھ پچاسی ہزار ریال کیش برامد ہوئے ہیں تو دیکھئے یہ چیزیں بار بار اخبار کے ذریعے یوٹیوب چینلوں کے ذریعے اور کسٹم والوں کے ذریعے بتائی جا رہی ہے کہ آپ انڈیا میں کسی بھی ائرپورٹ پر پچاس ہزار روپے سے زیادہ کیش یا پچاس ہزار روپے تک کے سونے سے بنا زیور اتنا ہی لے جا سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ آپ کے پاس ہے تو اس کے لئے آپ کو کسٹم ڈپارٹمنٹ والوں کو بتانا پڑے گا وہاں سے اس کی سلپ لینی پڑے گی نہیں تو پھر پکڑے جانے پر یہی حال ہوگا چہے آپ لہنگے میں چھپا کے لاؤو یا دھوتی میں یا انڈر ویر میں کہیں پر بھی آپ پیسہ اور سونا چھپا کر کے لانا چاہو گے تو 99.9% چانس ہے کہ آپ پکڑے جاؤ اس کے علاوہ آپ کچھ جانکاری سعودی عرب کی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں دیکھیں ریاد کے اندر ایک پبلک پلیس پر چھے سعودی شہریوں کو آپس میں جھگڑا کرنے کے جرم میں گریفتار کیا گیا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز سعودی عرب کے اندر منع ہے کہ کسی بھی پبلک پلیس پر آپ کوئی بوال کھڑا نہیں کر سکتے ہیں یا وہاں پر کوئی جھگڑا لڑائی نہیں کر سکتے ہیں اس وقت تو پولیس وہاں پر نہیں پہنچ پاتی ہے لیکن اس کی ویڈیو کوئی نہ کوئی شوٹ کر لیتا ہے بعد میں وہ ویڈیو جب شوسل میڈیا پر سرکولیٹ ہونے لگتی ہے پھر پولیس اس ویڈیو کے ذریعے جھگڑا کرنے والوں تک پہنچ جاتی ہے اور انہیں اریشٹ کر لیتی ہے اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو جدہ کی ہے دیکھئے جدہ کے اندر ایک ریشٹورینٹ جو پرمانینٹ کلوز تھا یعنی ہمیشہ کے لیے بند تھا لیکن اس کے اندر چوری چھپے سے ریشٹورینٹ میں بیچے جانے والے سامان کو بنایا جا رہا تھا یعنی اس میں روٹیاں بن رہی تھی اور بھی کھانی پینے والی چیزیں اس کے اندر بنا کر کے ریشٹورینٹ میں سپلائی کی جا رہی تھی اور اس ریشٹورینٹ کی حالت بہت ہی بری تھی بہت ہی گندگی تھی وہاں پر جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو مینسیپل والوں نے وہاں پر ریٹ ڈال کر کے تقریباً 850 کلو کھانے پینے والی چیزوں کے سامان کو زبط کیا ہے انہیں ڈشٹرائی کیا ہے اور اس ریشٹورینٹ کو دوارہ سے ہمیشہ کے لیے کلوز کیا ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ وہ سعودی عرب کے الباہ سے ہے جسے لوگ عام طور پر ابہاں بولتے ہیں تو سعودی عرب کے ابہاں میں صبح 9 بج کر 34 منٹ پر ارث کوئک یعنی بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اچھا یہ چیز سعودی عرب کے اندر بہت کم سننے دیکھنے کو ملتی ہے کہ سعودی عرب کے اندر بھی بھوکمپ آتا ہے لیکن یہ بھوکمپ جو تھا یہ آبادی والے چھیتر میں نہیں تھا آبادی سے ہٹ کے پہاڑی علاقے میں آیا تھا اور اس کی وجہ سے وہاں پر کچھ جگہوں پر بھو اسکھلن یعنی لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک اسکول کو تھوڑی بہت شتی یعنی تھوڑی بہت نقصان پہنچی ہے لیکن کسی کے جان مال کی کوئی خبر نہیں آئی اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ وہ وزارت ہیومن ریسورس یعنی منشٹری آف ہیومن ریسورس اور سوسل ڈبلیمنٹ کی طرف سے آئی ہے جس میں منشٹری آف ہیومن ریسورس نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر تقریباً دس ہزار عورتیں ہوتلنگ کے شعبے میں کام کر رہی ہیں یعنی جو فندوق ہوتے ہیں جو ہوتل ہوتے ہیں اب اس میں بھی سعودی عورتیں حصہ لینے لگی ہیں وہاں پر بھی وہ بڑی تعداد میں کام کرنے لگی ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ صرف ریاد کے اندر کے ہوتلوں میں تقریباً تین ہزار عورتیں کام کرنے لگی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سعودی عرب کے مالس وغیرہ میں ائرپورٹ پر بھی زیادہ تر عورتیں ہی کام کرنے لگی ہیں اس کے علاوہ بلدیا کے اندر بھی عورتیں کام کر رہی ہیں جوازات کے اندر بھی عورتیں کام کر رہی ہیں فورس میں بھی کام کر رہی ہیں ٹریفک میں بھی کام کر رہی ہیں یعنی ہر جگہوں پر عورتوں کو اب نوکری دیا جانے لگا تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں کچھ ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل ہوگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیسن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کر رہے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرائب میں مل جائے گا اور میرے فیس بک پیج کا جو نام ہے وہ بھی آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا باقی میرے انسٹاگرام آئی ڈی کا بھی لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرائب میں آپ کو مل جائے گا تو آپ لوگ وہاں پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلے اجازت دیجئے خدا حافظ